تو اس کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں سر ہمارا یہاں پہ جو بھی گیدرنگ تھی جو بھی یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے لوگ پرامیننٹ سٹیزن یہاں پہ آئے ہوئے تھے ایڈمیسٹریشن کے لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار میڈیا کے لوگوں نے مل کے یہاں کی پبلک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے ایک اویرنیس بلڈ ڈونیشن کی اوپر ایک اویرنیس کیمپ کیا جو ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جسے کی تو اس کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں سر ہمارا یہاں پہ جو بھی گیدرنگ تھی جو بھی یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے لوگ پرامیننٹ سٹیزن یہاں پہ آئے ہوئے تھے ایڈمیسٹریشن کے لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار میڈیا کے لوگوں نے مل کے یہاں کی پبلک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے ایک اویرنیس بلڈ ڈونیشن کی اوپر ایک اویرنیس کیمپ کیا جو ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جسے کی رشتہ داروں کو اور جو ہمارے نیڈی پرسن ہیں ان کی ہلپ کر سکے اور یہ زیادہ خوشی والی بات یہ ہے کہ جو یہ پروگرام بچوں کے بیچ میں ہوا جو آنے والی ہماری جنریشن ہے اگر ان لوگوں میں آج ہی یہ چیز جو ہے ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو آنے والے وقت میں جو ہے یہ بچے ہر جگہ جو ہے بلڈ ڈونیشن کے لیے یہ تیار ہوئے ہیں جس جو ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو جو ہے عجبشن دیئے ہیں پڑھایا ہے تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے میڈے کی طرف سے اسمارے میں میرا یہی میسج ہے کہ بلڈ ڈونیشن کے لیے جو بچہ لوگ ہیں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ جو ہے پوری طرح ذہنیت کے پورے طریقے سے وہ تیار رہیں کیونکہ ہم انسانوں کا جو ہے ایک بنیادی جو ہمارا فرض ہے ایک دوسرے انسان کی ہلپ کرنا اور اگر ہم لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہی اور اپنی انسانیت کو جو ہے بچاتے ہیں سر یوت کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ یوت کو میں میں اپنی یوت کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سامنے آئیں پہلے تو بلڈ ڈونیشن کے بارے میں ویرنس دیں اور اس کی جو ہے فائدے جو خاص کر آج یہاں پر ڈسکس کیا گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہارٹ اٹیک کے رسک جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس کی ریکووری ویدن ڈیز ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہمارے نوجوانوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے اپنے ایک شہر سے کہ بھگا سے آیا ہوں اور کیا سنا ہوں بھگا سے آیا ہوں اور کیا سنا ہوں آج ایک ہی آزم لیا کہ اپنے بلابگڑ کو پارود بنا مارے تصمیدار صاحب اور باقی ستزا اور پیارے بچوں جو آج کا یہ کیمپ ہے یہ ہے ایویرنس کیمپ پار بلڈ ڈونیشن یعنی کی خون دینا خون کا اتیہ کرنا یہ خود میں ایک بہت بڑی نیکی ہے اگر ہم ایسے دیکھیں انسانی طور پر بہت بڑی نیکی ہے تو اگر میڈیکل ہی دیکھیں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں کہ جو ہم اگر گننے بیٹھیں تو پورا دن بھی لگ جائے گا لیکن بولنا ختم نہیں ہوگا اس چیز پر جیسے ہی پہلے آپ کے ایک سٹوڈنٹ نے بولا بلڈ کیا ہوتا ہے کیا ہے اس کی سٹرکچر اس میں ان شارٹ میں بولوں گا ربی سیز و بی سیز اور پڑیڈ لیٹس جو میل تین کمپوننٹ ہے اس کے ان کا کام پتہ ہوگا آپ کو ربی سیز کا ہے اوکسجن دینا ٹھیک ہے آری گوڑ مارنگ to all of you I am going to throw light on the doctor blood donation blood donation borrowed from the western is an in-wave of the scientifically advanced western countries human blood is divided into four groups with A B O and AB this blood is stored as preserved as a blood bank for a week for a show as it is and it is preserved as the plasma from ڈیگر star ڈیگر اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو یہ کیپ ہم نے آج یہاں پر لگایا ہے اس کیپ کا کیا مقصد ہے اس کیپ کا نام bullet donation awareness کیپ ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ کیپ میں نے اس لیے لگایا آج ہمیں یہاں پہ جو آپریشن ملا ہے ایڈمیسٹریشن سے بھی ملا سکولوں سے بھی ملا ہرسکرین سکول مہور کے جو ہمارے پرنسپل سارے سپیشلی بنسیلار ڈھاکر صاحب اور زہیر عباس ہے جو نے ہمیں آپ کے کوپریٹ کیا اور میں آپ کو بتا دوں اس کیپ کا مقصد کیا ہے کیونکہ ابھی اس دور میں بھی ہمارا یہ جو ایریا ہے خاص کر سب بیزن مہور یہ ابھی بھی ہر حساب سے بیک ورڈ ہے ایس ایم جی ایس ہسپل جمعو میں ہے جن کو بلڈ کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم یہاں کسی کو کہتے ہیں کہ بلڈ ڈلیٹ کرنا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں گے جو بھی بلڈ ڈلیٹ کرتے ہیں خاص کر یہاں تو بلڈ کی تب ضرورت پڑتی ہے جب کبھی ایکسیڈنٹ ہو یا پھر ڈلیوری کیس میں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں ایس ایم جی ایس میں جو بھی یہاں سے پیش ایف جاتے ہیں خاص کر جو ڈلیوری کیس ہوتے ہیں ہماری جو لیڈیز ہوتے ہیں کسی کا بھی آٹھ پونٹ سے زیادہ کھون نہیں ہوتا ہے اور جب وہاں پر ہم ان کے جو ساتھ ان کے حسابنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے ایڈنڈنٹس ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بلڈ دے دو گاپیلز کہتے ہیں کیونکہ آٹھ پونٹ سے کام نہیں چلتا ہے تو ان کے پاس خود سات پونٹ سے کام ہوتا ہے تو ہم دیکھیں اگر ہمارے یہاں سے جو یوت ہیں ہماری ابھی جمعوں میں میکسیمم لوگ ہیں ہمارے یہاں سے جو رہ رہے ہیں وہ جو پڑھ رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں تو ہم اگر کسی کو کہتے ہیں بلڈ دیر کرو اور وہ انکار کر جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں تو ہمیں کمزوری ہوگی یہاں تو ہمیں بڑاپی میں برابلم ہوگی یہاں تو ہماری آنکھ میں برابلم ہوگی اس لئے وہ انکار دیتے ہیں کہ ان کی جان نہیں بچا سکتے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اویرنس نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم نے یہاں پر کیوں جمع کیا ہے اس لئے کیا ہے آپ جا کے میسیج دیں لوگوں میں اویر کریں کہ بلٹ کے جو بینیفٹس ہیں وہ ابھی مارے ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر مزفر وانی صاحب اس لئے آپ کو بینیفٹس بتا دیں گے میں ہر چھے مینے کے بعد بلٹ ڈونیٹ کرتا ہوں حالانکہ تین مینے میں تو ریشٹور ہو جاتا ہے پھر بھی ہم جو اپنے ایتیاتل چھے مینے کے بعد ڈونیٹ کرتا ہوں لیکن ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک ڈونیٹ کیا ہی نہیں کیونکہ وہ ڈڑتے ہیں اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا نہیں ہے